مصر کا ایک شخص تھا انیس سو ستر کے اوائل میں یعنی کہ انیس سو ستر کی جو دہائی تھی اس کے سٹارٹ میں مصر کا ایک شخص تھا سالے اس نے اگری کلچر میں انجنرنگ کی تھی لیکن وہ ایک بہت غریب سے علاقے سے اس کا تعلق تھا اس کے ماں باپ نے اس کو بہت مشکل سے اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی غربت کے اتنے حالات تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی شاید نیا کپڑا نہیں پہنا ہمیشہ پرانے کپڑوں کو دھو دھو کر اس نے پہنا اور جوتے ہمیشہ وہ خریدے جو اس کے سائز سے بڑے ہوتے تھے تاکہ دو چار سال ان جوتوں سے گزارا ہو جائے جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو علاقہ چھوٹے ہونے کے وقت سے روزگار کے بہت زیادہ وسائل لی تھے علاقے کے سارے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اسی سے ان کی زندگی کا پہیا چلتا تھا اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ روزگار کہاں سے حاصل کرے بہت کوشش کے باوجود جب روزگار نہ ملا تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پورٹری کا بزنس سٹارٹ کرنے کا پروگرام بنایا اس نے کہا سب دوست دوستوں جو بھی اس طرح کی کرنسی تھی اس کی جمع کریں اور ہم مل کے ایک پورٹری کا بزنس کرتے ہیں کوشش کرتے رہے بڑی مشکل سے کوئی نو دوست جمع ہوئے جو اس بزنس میں انویسٹمنٹ کے قابل تھے اب انہیں ایک دسوان پارٹنر چاہیے تھا جو کہ نہیں مل رہا تھا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں دسوان پارٹنر مل گیا انہوں نے کہا ہم دسوان پارٹنر اللہ کو بنائیں گے جو ہمارے دسوانی حصے کا پارٹنر ہوگا اور ہمارے سارے معاملات کی حفاظت کرے گا ہمارے کاروبار کی حفاظت کرے گا اور ہمیں جو مشکلیں مصیبتیں آئیں گے اس میں سے نکلنے میں ہماری مدد کرے گا ہمارے لئے آسانیہیں ڈھونڈے گا بزنس سٹارٹ کیا ٹائم گزرا تو بزنس اچھا فلورش کرنے لگا پیسہ آنے لگا تو انہیں اب وہ جو دسوان پارٹنر تھا اس کا حصہ نکالنے کے لئے انہوں نے راستے ڈھونڈنے شروع کیے سب سے پہلے انہوں نے چھوٹا علاقہ تھا تو ایک چھوٹے بچوں کے لئے پری سکول بنایا بزنس اور بہتر ہوا تو انہوں نے گلز کے لئے بھی ایک سکول بنا دیا بزنس دن بہ دن اور ترقی کرنے لگا پھر انہوں نے بزنس کے لئے پریمری سکول گلز کے لئے پریمری سکول سلسلہ چلتا رہا پھر بزنس کے لئے سکینڈری سکول گلز کے لئے سکینڈری سکول کالیج بنایا ان کا بزنس بہت فلورش کر گیا اتنا فلورش کر گیا کہ انہوں نے اپنے پارٹنر دسویں پارٹنر کا حصہ بیس پرسنٹ کر دیا کہ اب ہم جتنا بھی پروفٹ کمائیں گے اس کا بیس پرسنٹ حصہ دار ہمارا اللہ ہوگا اللہ نے اور برکٹ ڈال دی بزنس اور زیادہ ترقی کرنے لگا تو انہیں ایک مضبوط نظام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے وہ اس بیسویں حصے کو استعمال کر سکیں انہوں نے دوستوں کے چھوٹی سی علاقے کے معزیز ان کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنا لی اور انہوں نے سوچا کہ اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے انہوں نے کھانے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا یتیم بچوں کی کفالت کا بندوبست کرنا شروع کر دیا معاملات اور بڑھتے گئے حصہ اور بڑھتا گیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے علاقے میں ایک یونیورسٹی کا قیام کرتے ہیں لیکن وہ ایک گاؤں کا چھوٹا سا علاقہ تھا وہاں سٹوڈنٹس کے آنے اور جانے کے لیے کوئی مواقع نہیں تھے تو انہوں نے یونیورسٹی کا پروگرام کینسل کر دیا کہ یونیورسٹی کے لیے بچوں کی طالبہ کی اسیس ہونا ضروری ہے پھر انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے میں ٹرین اور روڈ کا بندوبست کیا کہ یہاں سے ٹرین گزرے اور روڈ گزرے تاکہ لوگوں کو سفر کی سہولیات اور تربال تارباد کو سفر کی سہولیات مجھے اثر ہو اس کے بعد پھر انہوں نے الزہرہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی یونیورسٹی میں انہوں نے دو تین فرکیلٹیز انجینرنگ ایڈمیسٹریشن اور دوسرے شعبہ جات کا انعقاد کیا طلبہ اور طالبات کی تعداد بڑھنے لگی تو انہوں نے طلبہ اور طالبات کے لیے ہوسٹل بنانا شروع کر دیے ان کو فری کھانا دینا شروع کر دیا اور زیادہ برکت بڑھی اور زیادہ بزنس بہتر ہو گیا آمدن اور زیادہ ہو گئی تو انہوں نے جو سٹوڈنٹ فارگل تحصیل تھے ان کے لیے بزنس کا بدوبست کرنا شروع کر دیا لوگوں کو سود فری کرزے دینے شروع کر دیے کہ لوگ آئیں ہم سے پیسے لیں اپنا بزنس کریں ہم ان کو سرویسز پروائیڈ کریں گے گائیڈ لائن پروائیڈ کریں گے اور ان کا بزنس چلانے میں ان کی مدد کریں گے علاقے میں خوش آلی آنا شروع ہوئی بات ان کے گاؤں سے نکل کے گر کے گاؤں اور علاقوں تک پہنچنے لگی انہوں نے دوسرے علاقوں میں سکول کالیجز اور بچوں کی کفالت کے ادارے قائم کرنے شروع کیے ان کا بزنس آمدن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ شاید ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہونے لگی انہوں نے سب نے سرینڈر کر دیا انہوں نے کہا جو بیس پریشت کا ہمارا پارٹنرز آنا ہم سارا بزنس اسی کو دیتے ہیں ہم صرف اس کے بزنس میں ملازمت کریں گے اور اپنی ضروریات کے مطابق تنخواہ لیں گے ان کا یہ کام ایسا چلا بزنس نے اتنی ترقی کی کہ ان کو ایک پورا شہر آباد ہو گیا اس شہر میں لوگوں کو تمام سولیات فری آف کاسٹ اور بچوں کی ایجوکیشن بچوں کا روزگار سب چیزیں ملنے لگی اور ستر سال کی عمر میں وہ سالے نے وفات پائی اور اس کی جنازے میں شرکت کرنے والوں کا اندازہ تقریباً دس لاکھ لوگوں کا لگایا گیا جب آپ خدا کو اپنا حصہ تار بنا لیتے ہیں اور امانداری کے ساتھ اس کا حصہ خرچ کرنے لگ پڑتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں یا بزنس میں کبھی ناکام نہیں ہوتے